کیوں یہ سناٹا ہوا میدان میں ورحمار اللہ علاقہ السلام باستان ساراز کرتے ہیں اوہ ساراز کرتے ہیں اوہ ساراز کرتے ہیں اسی سے ہوتا ہے کہ روز خیبر روز خیبر عورتوں کے در میں آن روز خیبر عورتوں کے در میں آن بھائی ایک ہی ایک ہی ایک ہی بس مرد تھا بیدان میں مولا آپ کو سلام کریں کیوں یہ سناتہ ہوا میدان میں اور بولی زوجہ بولی زوجہ شیخ جی شیخ جی بیٹھے شیخ جی بیٹھے شیخ جی بیٹھے شیخ جی بیٹھے 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 علی نے بتا دیا عقادت سے کہتے ہیں حسین نے بتا دیا شہادت سے کہتے ہیں جی جی سلام اور حاصل کلام شیخ مختی سے پہلا حاصل شیخ بیٹھے حساس شیخ تیور دیکھئے کہ شاہ بول اے علی اسی غی چلو شاہ بولے شاہ بولے اے علی اسی جلو کہ بچنا پائے بچنا پائے حرم مدان میں زندہ مردہ ماجد کون دی M killed کون 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 لے های های کی ز берی م فتтоб م اسی شیر سے متصل مختہ آپ کی سماعتوں کی نظر اور اگر مطلع ذہن میں رہے تو مختہ کا انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا مطلع یوں ہے کہ کیوں یہ سناتہ ہوا میدان میں آگئے اپاس کیا میدان میں یہ مولا کی آمد ہے اور جب مولا آگئے ہیں تو میدان کا کیا رنگ ہے کیا محل سنبات فرمائے مختہ میں ہے کہاں نولاک ہے کہاں نولاک ایک غازی ہے بس ہے کہاں نولاک ایک غازی ہے بس ہے کہ نقش کیا تھا نقش کیا تھا نقش کیا تھا نقش کیا تھا کیا ہوا میدان جزاک اللہ ماشاءاللہ یہ تھے از نقش کیا تھا نا نہیں کرو یا ہم محبانے یوسف کربلا از نقش کیا تھا نقش کیا تھا نسید ممنون ہیں حماید لمیان شورہ آفا خطیب شعر شعر عالی اللہ حضرت شوقت رہا شوقت آپ مدان تشریف پر محبوے ہم ان کو اس بحث میں خوشحات دیتی کہتے ہیں پڑھو بیٹا کیا پڑھنا ہے ہم انہیں رضی حضرت جنابی سلام حضرت پاس جنابی زیادہ مسیح آسر زیادی اور حضرت رہا شوقتر اس بحث میں خوشحات دیتی ایسی شخصیت کو دعوت کرام آپ کافی لوگ ینگ ہیں نائب ان کو میں منقبت خانی کی تاریخ کا تھوڑا سا حوالہ دوں پاگو ہن میں جب یہ ایسے پرگرام نہیں ہوتے تھے تو یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ پاکستان نے ہی شروع کیا تھا تو جا کے اب پوری دنیا میں محفیل منقبت ہو رہی ہیں کراچی شہر سے یہ اس کا آغاز ہوا میں تین افراد ہوا کرتے تھے جنابِ ماسٹر غلام عباس عبرال حسین فتح پوری اور محتم جناب اس حداقہ ان تین افراد نے یہ محفیلوں کا سلسلہ شروع کیا اور انہوں نے پڑھنا شروع کیا منقبت ناہد اس وقت سب سے سیجن ترین میرے بھائی میرا دوست ہیں عفت الزمہ اسداغہ سے منقبت سکر تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں کلام پیش کریں برمحمد و اہلِ بیعتِ محمد بلندتر سلامت اللہ و اہلِ بہتِ محمد برمحمد و اہلِ بہتِ محمد برعظمت حضرت ابو طالب علیہ السلام برمحمد و اہلِ بہتِ محمد سب ایک کلام پڑھنے تو بتانی چھے پڑ چکا موسیقا برمید کلام پڑھنے تو بتانی چھے پڑھنے تو تک برعظمت حضرت ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلاوات اپنے داخلے سواب ہونے کے لیے ایک کلام کے چار یا پانچ شیر پیشتوں گا سکا ہے اجازت ہے ہے پوری کائنات خدا کی پناہ میں ہے پوری کائنات خدا کی پناہ میں اور خود خدا ہے کرب و بلا کی پناہ میں اور خود خدا ہے کرب و بلا کی پناہ میں توہید کی پناہ حسین اور خود حسین توہید کی پناہ حسین اور خود حسین تھے وقتِ اصر شاہِ وفا کی پناہ میں تھے وقتِ اصر شاہِ وفا کی پناہ میں احسان مسجدوں پہ ہے ذکرِ حسین کا احسان مسجدوں پہ ہے ذکرِ حسین کا ہے سب مسلے فرشِ اضا کی پناہ میں ہے سب مسلے فرشِ اضا کی پناہ میں ہے جس قدر حدیثیں بھی شانِ رسول میں ہے جس قدر حدیثیں بھی شانِ رسول میں ہے سب کی سب حدیثِ قصہ کی پناہ میں شاعر آپ ہی ہیں میرے خیال میں ہے سب کی سب حدیثِ قصہ کی پناہ میں درود پڑے محمد عالم حمد ایک اس شیر پیش کر رہا ہوں کچھ اس لیے جہاں میں ہے بے خوف کر بلا کچھ اس لیے جہاں میں ہے بے خوف کر بلا کچھ اس لیے جہاں کربو بلا ہے ایک ردہ کی پناہ میں کربو بلا ہے ایک ردہ کی پناہ میں مختے کا شیر پیشتے ہو شاہرہ لے بیت نور علی نور صاحب کا کلام ہے عیسیٰ سے مانگو نور علی کیوں شفا کی بھی عیسیٰ سے مانگو نور علی کیوں شفا کی بھی عیسیٰ تو خود ہے خاک شفا کی پناہ میں عیسیٰ تو خیال عیسیٰ تو خود ہے خاک شفا کی پناہ میں مردہ بہتا ہے خاک شفا کی پناہ میں عیسیٰ تو خاک شفا کی پناہ میں عیسیٰ تو خاک شفا کی پناہ میں دیکھئے میں نے بھی آپ سے کہا تھا کہ کلام میں پڑھ رہا ہوں اور شاعر جو ہیں وہ شاکت عزیز شاکت صاحب میں قبلہ اور انہیں نے بھی فلبدی ایک شعر کہہ کہ مجھے دیا ہے اسی ردیف اور قافی اور بہر میں پیش کرتا ہوں ترکار ہے پوری کائنات خدا کی پناہ میں اور خود خدا ہے کرب بلا کی پناہ میں شاکت عزیز شاکت صاحب کا شیر پیش کروں وابستہ نظام خدا جتنا ذکر ہے وابستہ نظام خدا جتنا ذکر ہے وابستہ نظام خدا جتنا ذکر ہے سب محفلے ہیں فرش عزیز کی پناہ میں حسد آگا کہیے سبو مساہ حسین سین کے پچھے لہائے لہائے اس سین کے آخری شیر سکار جو میں نہیں پھڑا تھا بارحال ممکن نہیں کہ مٹ سکے شبیر کی عزا ممکن نہیں کہ مٹ سکے شبیر کی عزا ہے یہ عزا ہے یہ عزا کسی کی دعا کی پناہ میں ہے یہ عزا کسی کی دعا کی پناہ میں ہمارے راجبائی کبھی کبھی فرمائش کرتے ہیں حالانکہ وقت بلکل بھی نہیں ہے قبلہ تشریف آ چکے ہیں مگر تامیل حکم میں تین یا چاشر اختباس کلام کرنا پیش کروں گا ڈاکٹر ریحان آدمی صاحب کی بھی حاضری ہو جائے گی اس کے کلام میں آپ سب نے بولنا ہے میں اس نیت سے بھی پڑھ رہا ہوں کہ ڈاکٹر ریحان آدمی صاحب کی اس میں اس محفل میں شرکت ہو جائے گی کیونکہ جو کہ مصروف سلام شہدہ رہتا ہے وہ رہتا نہیں پر نام صدا رہتا ہے دو سے تین پیش کروں گا مطلع کے علاوہ کہیے صبح مسا حسین حسین کہیے صبح مسا حسین کہیے صبح مسا حسین مقصد مصطفیہ حسین حسین مقصد مصطفیہ حسین ہم نے دو لفظ ماں سے سیکھے ہیں ہم نے دو لفظ ماں سے سیکھے ہیں کربلا 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 حسین حسین کربلا 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 حسین 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 لب ہے کیا حسین لب لب ہے کیا حسین یا عائلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد و بارک و سلم کن کی شان نزول سے پہلے کن کی شان نزول سے پہلے کہہ رہا تھا خدا حسین حسین کہہ رہا تھا خدا حسین حسین کالا ملبوس زیب تن کر کے کالا ملبوس زیب تن کر کے کعبہ کہنے لگا حسین حسین کعبہ کہنے لگا حسین حسین ماتمی ماتمی کہا یہ جنت نے ماتمی سے کہا یہ جنت نے کہہ کے نزدیک آ حسین حسین کہہ کہہ نزدیک آ حسین 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 ساف ریحان بول سکتا ہے ساف ریحان بول سکتا ہے مجھ مجھ سلک نت زدہ حسین حسین مجھ سلک نت زدہ حسین حسین جزا کر اللہ ماشاء اللہ افت الزم السدا باغ محمد وعال محمد میں عقیدت کے پھول نچھا ور کر ہم محبان یوسف کربلا ان کے بہت منون ہیں قبل اس کے کہ میں دعویت خطاب دوں اعلان سمان فرمال بادی خطاب انشاءاللہ پرچم ابو الفضل ابباز غازی شہنشاہ کے پرچم کچھ آئی ہوگی اور کیک کاٹا جائے گا مہمان اکرام ہوں گے جناب سید شبر رضا سیکرٹی جنرل جافی علیہ پاکستان بادی جشن نظر مولا شوقت رضا شوقت ملکم یہ سیکیورٹ شیل لائے زل حسین کا ہے حیدری 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 اتنی بلند سلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد شائر آل امران حضرت شوقت آل شوقت آف ملکم حسین اللہ 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 شاہت اتنا پڑھنے دیر بہت ہوگی باتا آگے کریں اس کو باتا ہے باتا ہے تھوڑا سی کھول چلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیو سبان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ شعبہ شعبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِنَ اسْتَعِينَ وَصَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِتْ وَيَبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَاسُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَانَ اللَّهُ عَلَى آدَائِهِمْ عَجْمَئِ مِن جَوْمِ اَدَاوَتِهِمْ اِلَى يَوْمِتِّ رَبِّ شَرْحَلِي صَدْرِي وَيَسْلِي عَمْرِي وَحَلُوْ لُقْدَةً مِلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَالِي نَعُدِ عَلِي يَمْ مَزْحَرَ الْعَجْمِ تَجِيدُ هُوْاوْنَا لَكَ فِي النَّوَائِبِ قُلْ لُحَمِّنْ وَغَمِّنْ سَيْنْ جَلِي وَيْعَلِي يَنْ وَيْعَلِي يَنْ وَيْعَلِي يَنْ وَيْعَلِي يَنْ سَلَوَا دعا ہے پروردگار عالم بانیاں جشن کی تمام حاجات پوری فرمائیں اس عزت والے دربار سے کوئی خالیدہ من نہ جائے آمین کہا کرو امام حسین بادشاہ ازاداروں کی حفاظت فرمائیں ماں و بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت ہیں جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباد ہیں سب دوستوں کے نام تو مجھے یاد نہیں لیکن جناب حسین امام صاحب جناب حسگر صاحب ساکب بھائی اور وہ سارے احباب جو اس کاروان کا حصہ ہیں مالک ان سب کو عزت دیا تھا فرمائیں اترا پرس سے زفر بھائی ایدر بھائی ان سب لوگوں نے ابھی جو وزٹ کرایا مجھے کیا کمال نظافت اور کیا کمال کام ہے مالک ان کی نوکریاں قبول فرمائیں راجو بھائی سے لے کے آخری ماتمی تک مرشد کاشف حمدانی عباس بادشاہ دیگر وہ سارے احباب نام بنام جن کی دعائیں میری ذمہ رہتی ہیں شہزادی سب کی دعائیں قبول فرمائیں برسر ممبر عالی مرتبت عزت محب محترم المقام امو جان اسکر بھائی رضی حضر صاحب اور وہ سارے احباب جو اس سارے سفر میں میرے ساتھ رہے حسین بیٹا عالی مرتبت جعوید بھائی زیدی صاحب اور چکوال سے آئے ہوئے وہ سارے بچے سپیشلی فیصل بیٹا مولا سب کو عزت دیا تھا مجھ سے پہلے عصد آغا صاحب پڑھ رہے تھے ہو سکتا آپ مجھ سے اتفاق نہ کریں پھر بھی کچھ نہیں مجھے اپنے پڑھنے کیتنی خوشی نہیں ہے کتنی عصد آغا کو سننے کی مولا اور عزت دیا تھا فرمائے مذہر بھائی جو دن بھر میرے رابطے میں رہتے ہیں جب بھی مجھے کراچی آنا ہوتا ہے ظہور بیٹا خادم یہ سب لوگ مسلسل رابطے میں رہتے ہیں شہزادی نے اور عزت عطا فرمائے میں منت کر رہا ہوں ضرور آمین کہنا میرے اللہ عزدار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے میرے اللہ عزدار گھروں میں جو بچے وے اولاد ہیں ان کی جھولیاں آباد فرمائے اس لینے کے آخری ماتمی تک جس جس کی جو دعا میرے ذمہ ہے میری شہزادی آپ کی نوکلیاں قبول فرمائے سب کی دعائیں قبول فرمائے واجب سمجھ کے دعا کر رہا ہوں واجب سمجھ کے یہ آمین کہنا میری اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے آگ آرمی کو ہر محاص پہ کامیابی نصیب فرمائے میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے فتووں کی بھیڑ بھاڑ سے مسموم ہے فضا ہے نا اجازت بیٹا آپ تھوڑی دیر بعد بھی تو آئی جاؤ گے ایک ایک کر کے آپ جو کھڑے ہو اگر آپ کو برا نہ لگے تو جشن کا حصہ نہیں بن جاتے آپ اگر آپ زاکر حسین کا اترام کرتے ہیں تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ لوگ جو کھڑے ہو جشن کا حصہ بن جاؤ ویسے آپ کی اپنی مرضی ہے جیسے آپ چاہیں ویسے کر لیں سلام مجھے واپس کیجئے گا راہی ضرور میرمانی کیجئے گا اور بڑا عجیب لگتا ہے مجھے تقریباً ہر میفل میں ہی اب مجھے پورے پاکستان میں راجو صاحب بچوں کو ضرور کہنا پڑ جاتے کہ بیٹا آؤ جشن کا حصہ بن جاؤ آؤ فرشیز آپ پہ بیٹھ جاؤ حسد بھائی زندگی گذر گئی چالیس برس ہو گئے مجھے پورے بادشاہوں کی دروازے پہ نوکری کرتے کرتے میں بڑا حیران ہوتا ہوں ان بچوں پہ جو جنت کے دروازے پہ آکے باہر کھڑے ہویا تھے نہیں مجھے آج تک آج تک ہمم جان جی بھائی جان بی بی عزت دے آپ سے آپ لوگ آگے آؤ خدا رہا مجھے دکھائی دو جعوید بھائی بڑے بھائی ہیں آپ بی بی آپ کو عزت دے میں بیٹا بیٹھتے نہیں برا لگے آپ اگر حصہ بن جائیں جشن کا اگر برا نہ لگے تو بہت شکریہ بہت مہربانی سلامت رو بیٹا آپ آجاؤ میں آپ کے شوس کا خیال کروں گا آپ آؤ آپ بالکل میرا وعدہ ہوا جب تک میں پڑھڑوں کوئی اٹھانے آیا تو میں اسے روک لوں گا بڑی مہربانی اب کیا کروں آپ بتائیں کیسے لوگوں کو یہ بات سمجھاؤں مولا آپ کو عزت دے مہربانی ہاں عمران جی ہو میرا بچہ غازی عزت دے میرے بچے کو سلامت رو خدا آباد شاہ باش اب پچھلی مرتبہ بھی تُو نے رکھ لی تھی گھڑی تجھے کہا ہے کو حسد آگا منع کر رہے ہیں اس کو گھڑین دینی ساتھ شوال بھونگ کے قریب ایک مہلی سے جلہ رحم بیار خان میں اگرچہ یہاں سے پتہ نہیں کون وہاں جائے نہ جائے لیکن بانیان کی چکے خواہش ہے اس لیے میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں جیا ساتھ شوال تک تو انشاءاللہ ضرور انہیں سلام کریں گے تعمیل ہوگی فتووں کی بھیڑ بھاڑ سے مسموم ہے فضا نہ میرا بیٹا نہ میرا بیٹا اپنی اس کے ساتھ بولنا میرے بچے کوئی ضروری کام ہے تو دونوں باہر چلے جاؤ برا نہ لگے تو ورنہ جب تک میں پڑھ رہا ہوں میری آنکھ میں ہوتا ہوں سوری فتووں کی بھیڑ بھاڑ سے مسموم ہے واجن دعا کیجئے گا فتووں کی بھیڑ بھاڑ سے مولا آپ کی انوکریاں قبول فرمائیں فتووں کی بھیڑ بھاڑ سے مسموم ہے فضا بچوں کو منکروں سے بچا کر چلا کرو حسنی صاحب جی جی جعوید بھائی رضی عدر حسین عزت دے میرے بھائیوں کو جی سلامت رو بیٹا ہاں فیصل جو جہاں بیٹھائے جہاں کھڑائے وہیں سے بولے ساکب حکم تیرے پورے ہو گئے ہائے دری تاجو میں بادشاہ حسین کو گوابنا کے کہہ رہا ہوں میں سیالکوٹ اور چمنٹے کی دو محفلوں کی مازد کر کے بڑی مشکل سے ساکب سے وعدہ پورے کرنے آئے ہوں اس لیے کہ وہ ڈائری کٹ پڑ ہو گئی تھی ایک دن کی فتووں کی بھیڑ بھاڑ سے مہربانی بھائی جن بہت شکریہ فتووں کی بھیڑ بھاڑ سے مسموم ہے فضا فتووں کی سے چھوڑ تو مجھے سن چھوڑ اسے فتووں کی بھیڑ بھاڑ سے مسموم ہے فضا بچوں کو منکروں سے بچا کر چلا کرو بچوں کو منکروں سے ذرہی سے ادھری رکھنا بھائی ہاں فتووں کی بھیڑ بھاڑ سے مسموم ہے فضا فتووں کی بھی ہاں ہاں ابھی کل کی بات ہے فتووں کی بھیڑ بھاڑ سے مسموم ہے فضا فتووں کی بھیڑ بھان سے مسموم ہے فضا مذر بھائی بچوں کو منکروں سے ہم مو چوتھے میں سے بھائی سے آپ سے دعا چاہیے اس کے بعد تقاضہ ختم ہو گیا میرا بچوں کو منکروں سے بچا کر چلا کرو انکار مرتضی سے ہے آلودگی بہت ناد علی کا ماسک لگا کر چلتے اب آس بادشاہ ہیدر وہ جو کھڑے ہو ہیدر کہنا آپ ہے وہ ہاتھ کھولو ہاتھ کھولنا پیٹا ہاتھ کھولنا ہیدر 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 پیروانی جیو جیو سلامت رہیے بزرگ سلامت رہیے چہرے میرے بچوں کی خیر ہو تاکہ بھائی راضی رہنا ہو گئی نوکری میرے جی سلامت رہو سزا آباد رہو آگا جانا بہت دیکھ کیا کہنے ہیں شاباش مل کے بولو مل کے بولو مل کے بولو مل کی بولو مل کے بولو ملЫ مل کی بولو مل کی بولو مل کے بہت دیکھ کی ہے مل کے بہت دیکھیں مہمو بہت مل کے بہت دیکھیں بولا شباہ دے جی مرشد جیو کارچی سلامت رہو فتووں کی بھیڑ بھار سے کھا گیا اچھا فتووں کی بھیڑ بھار سے زندگی میں پہلی بار چالیس ورس میں کسی ناظر ممبر کو دیکھا ہے جو یوں داد دے رہا ہے ایک ہاتھ اس کا موں میں ہے ایک ہاتھ اپر فتووں کی فتووں کی کیا کہنے استاد فتووں کی بھیڑ بھار سے مسموم ہے فضا بچوں کو منکروں سے بچا کر چلا کرو شاباش بیٹا شاباش بیٹا انکار مرتضی سے ہے آلودگی بہت بولا کرو نا میں فلوں میں آتے ہیں تو بولنے کے لیے پھر کہے کو میں تمہیں کہوں اور تم بولو مہربانی آپ کو آلودگی کی بات نہیں بھی چاہیے دیں جتنا آپ نے عدد پڑا ہوا ہے جتنا شوقت سنا ہوا ہے آپ کو اس پہ بولنا چاہیے تھا انکار مرتضی سے ہے آلودگی بہت ناد علی کا ماسک لگا کر چلا کر چلو اس بچے نے اٹھ کے چار میں سے میری کو بیس بچی سال پرانے پڑھ دیئے اور میرا جی چار ہے چار میں سے میں اس موضوع پر پڑھ لوں اور بڑھتے ہیں جشن کی طرف ظلم خود آواز دیتا ہے کہ ظالم کون ہے سلامت سلامت رہو ہاں اللہ کرے یہ نمازی چہرے سلامت رہیں یہ ہاتھ اونچے رہیں ہاں بیٹا چلو وہیں کہیں بیٹھے ہو تو وہیں سے بولتے تو رہو نا ظلم خود آواز دیتا ہے ظلم خود آواز دیتا ہے کہ ظالم کون ہے کربلا سے آئی تک دھونڈو کہ مجرم کون ہے شاباش شاباش میری زندہ قوم زندہ قوم بولے ہائے دری مولا آپ کی نوکریاں قبول فرمائیں جی بھائی جن جی بھائی جن ظلم خود آواز دیتا ہے کہ ظالم کون ہے شاید کوئی میں فل مجھے یاد ہو کراچی میں حاضری کے لیے آئے ہوں اور آپ جیسے چیرے نہ ہوں تو آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں جو مسلسل شوقت سنتے ہو فرد رابے پہ بولنا ظلم خود آواز دیتا ہے کہ ظالم کون ہے ظلم خود آواز دیتا ہے بیٹھ 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 جلدی ظلم خود آواز دیتا ہے کہ ظالم کون ہے کربلا سے آئی تک ڈھونڈو کے مجرم کون ہے دیکھ لو مسجد میں یہ ہے درکشیوں پر سدم پھر کبھی ہم سے نہ پوچھو ابن ملجم کون عصد بھائی تاجو بھائی سارے جو گھبرا رہے ہو وہ رہنے دو باقی مندے بولو وہ جو کرشیوں پہ تشریف فرما ہیں بی بی انہیں شفا دیں ہاتھ ڈھونچے رہے میرے بچوں کے میار قائم رہے میری قوم کا حیدر نبر بھائی شہدادی عزت دیں آپ کو یہ چیر سلامت رہے ہیں یہ میار قائم رہے پھر کبھی ہم سے نہ پوچھو چاٹ دیں چلو آو کیا کہنے تو ایک بات اور سن لو قبر میں قبر میں تم سے ملنے آیا ہو میں نہیں کہہ رہا ہارے سمدانی نے بادشاہ امکان کو گواہ بنا کے کہا تھا میں یا مطیرانی یا ہارا حمدان میں یا مطیرانی ہارے سمدانی جو مرتا ہے مرنے سے پہلے علی کو دیکھتا ہے تاکیب صاحب ایک لمبا سفر کیا میں نے آپ سے وعدہ نبھانے کے لیے اور اس بات کی مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں بڑے عرصے بعد بوتوراب آیا مالک درجات بلن فرمائے سرکار رسال عزوی مرہوم آلاللہ مقامہ کے دور میں میں نے یہاں رمضان کی شبوں میں پڑا تھا مجھے یاد پڑتا ہے بڑے عرصے بعد میں آیا ہوں مجھے قیمت چاہیے اور اس بندے سے جس کے اندر عقیدہ سننے کی گنجائش ہے عرص حمدانی نے کہا مئیمت یرانی جو مرتا ہے مرنے سے پہلے علی کو دیکھتا ہے یہ علیدہ بات ہے کوئی دیکھنے کے لیے مرتا ہے کوئی دیکھ کے مر جاتا ہے بھائی جان یعوید شاہد جیو ہاں اس نے تھکیا نمو جان دہور جیو جیو سارے سارے علی جیو اسکر بھائی مولا عزت دے مولا نوکریہ قبول فرمائے کیا جشن سجائے ہوئے آپ نے میری شہدادی آپ پہ راضی ہوں یہ بزرگ چہرے سلامت رہیں کوئی دیکھنے کے لیے مرتا ہے میں یہ بات جانتا بھی ہوں امو جان مجھے اس بات کی خبر بھی ہے سداغہ کے لوگ برداشت نہیں کریں گے لیکن چالیس سال تھوڑے نہیں ہوتے چالیس سشرے میں پڑ چکا ہوں دنیا کے 65-65 ملکوں میں میں بادشاہ حسین کی نوکری کر چکا ہوں ایک ایک ٹائم ہوتا ہے جب داد ضروری ہوتی ہے میں اس ٹائم سے بھی آگے نکل گئے ہوں پچھلے بیس بائیس سال سے شاید اردو پڑھنے والا کو بندہ ایسا ہو جس نے کسی کسی انگر سے شوقت ہونا پڑا ہو میں پوری تسلیس ایک بات کر رہوں اصد جی اور ممبر پہ اعلان کر رہوں ایک بندہ پوری کراچی میں اتنے بڑے میری مرضی کے پنڈال میں بولے میں تب بھی راضی زمانہ حیران ہوتا جا رہا ہے کہ تیر لگا اور حسین کے بیٹے نے ہسنا شروع کر دیا رونے کی بجائے رویتِ ولایت کو سمجھے ہی کوئی نہیں ادھر تیر لگ رہا تھا ادھر سامنے علی دکھرا تھا کلا نہ کرو من ہزباسیہ من کلا نہ کرو بندے کلے بندے عقیدہ پرداشت کر رہے ہیں دیو اللہ اکبر اللہ اکبر آدم جیو ہزاروں سال جیو میں یہ یقین رکھتا ہوں میں شوقت رضا شوقت ممبر پر قیرہ رہا ہوں کہ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ ان شہدہ کی قبر میں علی بادشاہ تشریف لے گئے ہوں گے اور بادشاہ نے کہا ہوگا قبر میں تم سے ملنے آیا ہوں آخرت کا بھی زاد دیتا ہوں کراچی میں بھی زاد نہ پڑھوں تو اور کوئی جگہ تو بتاؤ ملتان سے نکلا ہوں پڑھتے پڑھاتے پڑھتے پڑھاتے نہیں بھی ملی کہیں داد تو میں نے سوچا چلو کراچی لے لنگا کراچی والے بھی زاد پر یوں دیکھ رہے ہیں جیسے میں فارسی شروع کر رہا ہوں تو کدھر چلا جاؤں یہ زادے راہ خرچہ زادے آخرت آخرت کا خرچ علی نے کہا ہوگا قبر میں تم سے ملنے آیا ہوں جاد دیتا ہوں قبر میں تم سے ملنے آیا ہوں آخرت کا بھی جاد دیتا ہوں جو بھی دل سے پکارتے ہیں مجھے ان کو صدرہ سے ناد دیتا ہوں آپ کا بہت شکریہ اللہ کرے آپ کے ہاتھوں سے رہے جیو ہائے دری قبر میں تم سے ملنے آیا ہوں جی آپ قبر میں تم سے ملنے آیا ہوں آخرت کا بھی ذات دیتا ہوں جو بھی دل سے پکارتے ہیں مجھے ان کو صدرہ سے ناد دیتا ہوں یا علی میری مدد کیجئے گا ان شہیدوں سے قبر میں شوقت مرتضی نے کہا تو ہوگا نا تم مجھے جشن کی مبارک دو میں شہادت کی داد دیتا ہوں بولنا بیٹا بولنا بولنا وہ جو کھڑے ہوئے ہو ہاتھ اونچے 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 ہائے دری کیا بات کیا بات آپ کی کیا بات آپ سلامت رہیں آپ صدا آباد رہیں سوائے غم مظلوم کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رہیں ٹائم بھی آپ کے ذہن میں رہے آپ سلامت رہیں بھائی جو آپ سلامت رہیں بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ پورا مصرہ دوھرا کے آپ نے سنت دے دی میرے ہاتھ تم مجھے جشن کی مبارک آدم جیو میرا بچہ بی بی عزت دے میں شہادت کی داد دیتا ہوں بارہ میں سے واحد مہینہ ہے شابان جس کی کوئی تاریخ نحس نہیں ہے سر ہلانے کا بھی تو ہی مطلب ہے نا کہ آپ مجھے داد ہی دے رہے ہیں اور تو کوئی اس میں اور کوئی بات ہے اچھ چلے ٹھیک میں نے کوئی مل میں اپنے آپ کو مطمئن کر رہا ہوں کہ یار اگر یہ مو سے نہیں بھی بول رہے تو اس کا مطلب ہی داد ہی ہے یہ کر رہا ہوں اپنے آپ سے یہی ہوا نا چلے شکریہ شابہ شوٹر کیا فائدہ اس زبان کا جو گلیوں بازاروں کی رونڈوں میں بولتی رہے اور ذکر حسین میں تجھے کہوں اور تو بولے کیا فائدہ سلامت رہو صد آباد آپ جیئے آپ سلامت رہیں آپ کی ارے کیا ہی بات ہے یہ تو حیدر آباد کا لہج ہے بھئی کیا کہنے سلامت رہیں مولا کی بارگاہ میں چلے گئے ایک بزرگ ہوا کرتے تھے مولا قدم حیدر آباد ان کا سٹائل تھا یہ آئی بات ہے یہ ان کا سٹائل تھا تو وہ مجھے یاد آگئے سلامت رہو عزتوں بھرا مہینہ ہے شابان رحمتوں بھرا مہینہ ہے شابان اور نصیب کی بات ہے رجب شابان رمضان تینوں مہینے اکٹھے آگئے ایک علی کا مہینہ ایک نبی کا مہینہ ایک جلی کا مہینہ یہ بھی میں نے نہیں کہا یہ بھی نبی نے فرمایا ہے ان رجب شاہر و علین فرمایا رجب علی کا مہینہ ہے و شابان شاہری شابان میرا مہینہ ہے و رمضان شاہر اللہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے رجب علی کا مہینہ شابان نبی کا مہینہ رمضان اللہ کا مہینہ میں غریب تو ویسے ہی فتحوں کی ذات میں رہتا ہوں پہلے رجب ہے پھر شابان ہے پھر رمضان ہے کیا ہوا یار ارزی ایدر کیا ہوا سلام ہے سلام ہے آپ جی ہو زفر بھائی یار ایدر بھائی سلامت رو یار جی خوش ہو گیا دینہ راکین کی یہ محنت دیکھ کے حسین کو آئے بھائی میں اس میں کیا کر سکتا ہوں نبی کا فرمان پڑھ رہا ہوں کتابوں کے حوالوں کے لئے آذر ہوں جب ٹائم بناو کتابیں ممبر پہ لے آؤں یہ ہی کر سکتا ہوں نبی فرما گے رجب علی کا مہینہ شابان میرا مہینہ رمضان اللہ کا مہینہ پہلے رجب پھر شابان پھر رمضان مہینوں کی ترتیب میں بھی اللہ تک جانے کے لئے علی تک آنا ضروری باجن چاہ با آپ کی کیا بات آپ کی ہے سلامتہ جناب علی بی بی ازد دے علی 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 ٹھیک کھے بیٹھ ٹھیک ہے دری یا علی شابان حلی سالے بھلو حلی 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 مولا علی کی ولایت کو بانت کر میرے رسول نے مجھ پر حسان کر دیا بہت مشکل تھا فرق حلال و حرام تھا یہ فرق تھی قدیب حسان کر دیا جی ہے کیا جیو زبار ماشاءاللہ سلامت رہو شدہ آباد رہو نشیب کی بات ہے کہ ترتیبِ ظہوری میں علی کی بیٹی بھائیوں سے آگے چلی گئے میں بچہ تو نہیں رہا نا میں بھی چالیس سال پڑ چکا ہوں بیٹا جیسے میں نہیں سمجھ آئے وہی مجھے سنا کرے محضرت کے ساتھ جیسے میں مشکل لگ رہا ہوں اس سے سوری کروں گا میں ایک میلیس کے لیے اپنا گرافتوں نیچے الائی نہیں سکتا آپ یہاں آسکتے ہو تو بسم اللہ ورنہ یالی یالی پڑھ لیا اتنا زیادہ پڑھ لیا میں کہہوں ترتیبِ ظہوری میں بھی علی کی بیٹی نے سالاری پسند کی بہت شکریہ بی بی آپ کو عزت دے شہزادی آپ کو عزت دے میں شاید اب تک کے بیس منٹ کی دات پر اتنا راضی نہیں ہوا راجو بھائی کتنا میں اس جملے کی دات پر راضی ہوں اور میں پہلی بار آج کے اس جشن کے بیس منٹ کی نوکلی کر کے رضی حیدر جعوید بھائی ازگر حسنی ویف سارے بولو گے جو ساری زندگی میرے ساتھ رہے ہر دکھ سکھ میں میرے شریک رہے اللہ انہیں اور عزتیں دے ان کی موجودگی میں ممبر پر صداقہ اعلان کر رہا ہوں ایک بندہ بھی امو جان بولے گا تو شوقت اس کا شکر گزار رہے گا کون بتائے وہ بی بی عزتوں میں کیا مقام رکھتی ہے جسے علی آلیہ کہتا ہے ہاں مذر ہاں مذر شاہ باش غازی تجھے عزت دے میرا بچہ سلام ہے آپ کو بوتراب والو جیو زوار سلامت رہو یہ ہاتھ ہونچے رہے میرے بچوں کی خیر ہو عمران چودہ کی قسم ہے خرید کے لے گیا وہ بندہ شوقت رضا کو جو اتنی مشکل بات پر بولا بادشاہ کاشیب عمدانی اگر میری مدد کرو تو ایک جملہ یہ آیا ہوا ہے ہاں بھئی ہاں فیصل بیٹا اگر تھکی نہ ہو تم کراچی والوں کی طبیعت تو کہہ دوں بیٹھ میرا بچہ بیٹھ تیری بڑی میرمانی بیٹھ جا اگر کسی میں ہمت ہو تو میں ایک لفظ کہنے لگا ہوں نہیں پتا مجھے مجھے کہنا چاہیے تھا یا نہیں پتا نہیں جیشن کا ماحول کیا ہو جائے لیکن یاد کر کے پڑھا ہی نہیں میں نے کبھی اب آگیا میرے موں پہ تو میں کہنے لگا ہوں شیعہ مذہب کی موتبر ترین شخصیت سرکر علامہ مہمکانی سکھا شخصیت ہیں کہا شفظہ جی انہوں نے ایک جملہ کہا میں کروڑ شوقت قرمان کر دوں میدانے میں شرمن کے پاؤں پہ سر رکھ دوں وہ فرماتے جیسے رسول جانتے تھے کہ علی کے علاوہ بطول کا کوئی کف نہیں ہے ویسے حسین کربلا میں جانتے تھے زینب کے علاوہ الہی امانتیں سنبھالنے والا اب میری قیمت ہو گئی میرے بچوں جو میری شہزادی کے نوکر ہو وہ ہاتھ کھولا کرو بیٹا ایسا نہ لگے کہ تم گراؤنڈ میں آئے ہوئے ہو برائے خوشنودی شہزادی ثانی زہرہ بلند تر سلاوہ بس بٹا بس بس تھوڑا ہو گیا بٹا سلامت رہے آپ بات سمجھا رہی ہے پریشان تو نہیں کر دیا میں نے پورے پنڈال میں جتنے سیدادے بیٹھے ہو میں کنیز کا بیٹا ہوں جو میمبر پہ ہو جو نیچے ہو تکریف کرتے ہو ایک بار ہاتھ اٹھاتے ہو سیدادے ہاتھ اٹھانا یہ میں نوکر کی اولاد ہوں امو میں کنیز کا بیٹا ہوں مجھے معاف کر دینا میں نے آپ کو ذہمت دی لیکن میں جتنی بڑی بات کرنے لگا ہوں میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں زندگی آپ کی گدر گئی اور مجھ سے کروڑ گنا بڑے لوگوں کو سنا ہوا ہے آپ نے میں خود جب آپ کا چھوٹا بھائی ہوں تو پھر اس سے آگے بات ہی کوئی نہیں سنی ہو بات تو کوئی دعات نہ دینا نہ سنی ہو تو بولنا اتنا مجھے لگے میں اتنا ہر سے بات بوتراب آیا اور شاکب نے حکم کیا اور جاوید بھائی نے بار بار اسرار کیا اور مجھے آنا پڑ گیا تو مجھے قیمت مل گئی زمانے کا یہی خیال ہے کہ دو چار ظاہری چیزیں نا حسین نے بہن کے حوالے کر دی وہ امانتیں تھیں مثلا نانا کا امامہ حسین نے بہن کے حوالے کر دیا بابا کی کبا حسین نے بہن کے حوالے کر دی حسن سبس کبا کی ابا حسین نے بہن کے حوالے کر دی امہ کا گلوبند حسین نے بہن کے حوالے کر دیا اپنی انگوشتری امامت حسین نے بہن کے حوالے کر دی چودہ کی قسمیں یہ وہ امانتیں ہیں جو نظر آ رہی تھی اس کے علاوہ شریعت زینب کے حوالے رسالت زینب کے حوالے ولایت زینب کے حوالے امامت زینب کے حوالے طریقت زینب کے حوالے عاصف زہدی بولو یار کراچی ہے نا بولی یار ساکھے بولو جنہیں بولنا آتا ہے حیدہ حیدہ یہ میرا بچہ یہ میرا پتر بی بی آپ کی ناکریاں قبول فرمائے بیٹا تم میربانی نہیں کرتا میرا بچہ میں اتنی دیر سے تجھے کہہ رہا ہوں بیٹھ جا یار میربانی کرو میرے بچوں پڑا لکھا رویہ اختیار کرو شریعت زینب کے حوالے رسالت زینب کے حوالے امامت زینب کے حوالے اسلام زینب کے حوالے ایمان زینب کے حوالے کعبہ زینب کے حوالے قرآن نا 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 راجو حسین کی عزت کی قسم ہے نہ بولتے کراچی والے تو اب میں پوڑا ہو گیا ہمیں اتنی دات پر راضی چلا جاتا بول ہی پڑے ہو تو پھر شاید وہ بندہ گھر سے آئی نہیں جو اب چھپ کر گیا قانونن حسین کو یہ ساری امانتیں سجاد کے حوالے کرنی جائی تھیں اس لیے کہ سجاد امام تھا پتہ نہیں کیا اعتماد ہے زینب پہ خود سجاد زینب کے حوالے میں تو چھوٹا بھائی ہوں تیرا اللہ تجھے عزت دے تیرے بچے جیئے نزی بھائی مولا شفا دے ازگر بھائی سلام ہے آپ کو سلام ہے آپ کو شوقت رضا کا سلام ہے آپ کو اتنی مشکل باتوں پر احیل بولنا خود امام آلیہ کے حوالے آپ سر اٹھاتے ہیں یہ بھائی کسے کہنا ذرا ایک منٹ سر اٹھاتے ہیں آپ سوری آپ کا یہ کام تو ہی مجھے سننا لیکن پھر بھی ایک جملہ آپ کا سر نیچے دیکھ کے میرا جی چاہ رہا ہے ہائے داری بابا جی بابا جی کتنے امام تھے تین علی عباس باتشاہ حرسن حسین تین آئیمہ تھے نا کوفہ میں علی کی شاہی میں اب کون بتا سکتا ہے کہ یہ شہزادی کیا ہے تین آئیمہ کی موجودگی میں کوفہ کی جامع مسجد کے دروازے پہ کوفہ کی جو مستور آئی اور اس نے شریعت کا جو مسئلہ علی سے پوچھا علی نے کہا میری بیٹی کے پاس چلی جاؤ جو مجھے آتا ہے وہ ہی اسے آتا ہے کبھی یومِ زینب کراؤں نا پھر بات کریں گے کبھی یومِ زینب ہو کراچی میں کہاں چلی گئیں وہ محفلیں جن میں عدب ہوتا تھا شاہ باش میرا بچڑا غازی استانے بھی طبیعت تھکی تو نہیں راضی بچے بٹا بی بی عزت دے سلامت رہو صدا آباد رہو صرف چار مصرے آگے بڑھنا ہے مجھے موجود کیونکہ میرا یہ نہیں ہے ورنہ میں یہاں رکھ جاتا پناہ دیتی ہے قدرت کے ذین کو زینب میرے سامنے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی زندگی شیر سنتے پڑھتے گزر گئی ممبر کے غلاف میں ہاتھ ہے میرا مجھے اکلا شانس ہی نہ اگر میں تمہاری خوش آمت کروں میں اندر سے اتنا راضی ہوں ساکب مجھے یوں لگا جیسے میرے کراچی آنے کی قیمت ہو گئی اتنے مشکل میں سے پہ ان جوانوں نے مجھے اتنی دعات دے دی پناہ دیتی ہے قدرت کے ذین کو زینب نظر میں رکھتی ہے وحدت کی این کو زینب اب نظر اور این کا ترجمہ کروں کیا کروں بولنا ہاتھ کھولنا ہاں جی جی دور جی وہ سلام ہے بھائی جان بی بی عزت دے آپ کو پناہ دیتی ہے قدرت کے ذین کو زینب پناہ بیٹا مجھے مجھے دیکھنا ہے میرا چاند مجھے دیکھنا ہے میں تجھے دیکھ رہا ہوں تم در کیا دیکھ رہا ہے ہاں پناہ دیتی ہے قدرت کے ذین کو زینب نظر میں رکھتی ہے وحدت کی این کو زینب بی بی کرم فرمائیے گا میرے اندر کا پندار نہ ٹوٹ جائے میرے اندر کا شوقت بڑا مطمن کھڑا ہوا ہے اور یہ مصرہ پڑا ہے جلینِ صبحِ عزل تیہ کی آئیے دونوں سے حسین دین بچائے حسین کو شاباش 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 اللہ کرے یہ ہاتھ ہوں چاہیے رہے کسی ماتمی کو یوں نہ کرنا پڑے ہیں یہاں رہے یہاں رہے ہاتھ ماتمی کا آپ جیئیں آپ سلامت رہیں یہ میار قائم رہے بی بی شفاہ دے بی بی عزت دے بی بی پریشانی ہیں دور فرمائی پناہ دیتی ہے خدرت کے ذین کو زینب نظر میں رکھتی ہے وحدت کی این کو زینب جلی نے صبح عزل تیہ کی آئیے دونوں سے حسین دین بچائے ایک قدم اور آگے بڑھنا ہے مندل دور ہے جو پڑھنا ہے وہ کچھ اور ہے بس آپ کی داد کا آسرہ لے کے آپ کی اس ملاقات کا ساتھ ہم کے آہستہ آہستہ چلتا جا رہا ہوں شابان کی تین مبین مطین حسین کو جشن منائیں گے ردھم 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 پہ توجہ ہو ہاں 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 شاباش 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 حزگر جیو میرا بچہ غازی تجھے عزت دے تیری نوکری قبول ہو میں شرط تک یہ جشن ہوتا رہے سلامت رہو بیوی تجھے اور عزت دے یہ سارے تیرے ساتھی جو بیٹھے ہوئے ہیں مولای نے اور عزت نے عطا فرمائے بوت راب ترس سلامت رہے ہر علی والا سلامت رہے پوری دنیا میں بسم اللہ کرام اسی طرح زداریوں ہوتی رہیں شابان کی تین مبین مطین حسین کو شابان کی تین مبین مطین حسین کو جشن منائیں گے شبیر ہے کعبہ سانسوں کا تازیم میں ہم جھک جائیں سلامت رہیں بھائی جان جیو ماتمی کا ہاتھ ہوں چاہے دری شابان کی تین مبین مطین حسین کو جشن منائیں گے شبیر ہے کعبہ سانسوں کا تازیم میں ہی جھک جائیں گے تازیم میں ہی جھک جائیں گے ہاتھ رکھ لیں مو پے تیرا ہاتھ ہٹ گیا تو شوقت پڑھے گا ورنہ میں ہی ہٹ گیا شابان کی تین مبین مطین حسین کو جشن منائیں گے شبیر ہے کعبہ سانسوں کا تازیم کو ہی جھک جائیں گے جبریل نے عرش نشینوں کو جبریل نے عرش نشینوں کو یہ بات بتائی ہنس ہنس کر جبریل نے عرش نشینوں کو یہ بات بتائی ہنس ہنس کر ہم لوگ تو یومِ آزادی فطرس کے ساتھ منائیں سارے 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 ہاتھ اچھے ہائے داری کلکانیاں اس در کی ظلامی میں پڑی ہیں لفظیں لفظوں کی کتاریں میرے رستے میں کھڑی ہیں سلطانیاں اس در کی غلامی میں پڑی ہیں اللہ وکر جبریل نے عرش نشینوں کو یہ بات بتائی ہنس ہنس کر چار میں سے اور پڑھ لوں بیس پچیس منٹ تو اور پڑھ سکتا ہوں نا کیا کہہ رہے ہو آپ جی ہیں سہری کا انتظام ہے شابان میں یہ رمضان کرنا چاہتے ہیں کب سے دیکھا کیے تھے جو اسلام نے کب سے دیکھا کیے تھے جو اسلام نے آج کامل وہ سپنے یا دھورے ہوئے کب سے تھوڑا سے اس بچے کو میں تلا متوجہ دو کر میں تیس چاریس منٹ ہو گئے میں تیری زیارت ہی نہیں کر سکا ایک سیکنکل سے نیچے رکھ میں تیرا دیدار کر لوں میں اسلام بات جا رہا ہوں مجھے دکھ نہ رہے یار میں بومن کو دیکھ ہی نہ سکا ماشاءاللہ کیا تُو نے مجھے سنا نہ میں نے تجھے دیکھا نہ تُو نے مجھے دیکھا کب سے دیکھا بڑا ضلیل کیا ہوئی اس کھلانے نے کب سے دیکھا کیے تھے جو کب سے دیکھا کیے تھے جو اسلام نے آج کامل وہ سپنے ادھورے ہوئے سین اور شین کا فرق جاتا رہا تین تاریخ کو پانچ بورے ہوئے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے سے داد ملے یہ ضروری ہے جو سمجھاؤ وہ ضرور بولے حضی بھائی پانچ بورے مہربانی بھائجان سفر بھائی جیو بل گئے نہ ہیدری مجھ سے ناراض ہونا نہیں دوستو کتنی دیر اور پڑھوں بٹا تم سے پوچھ رہو وہ ساکیب جو تمہارے آگے بیٹھے ہوئے ہاں بٹا کتنی دیر اور پڑھوں پھر گھڑی نہیں دیکھنا ابھی ایک سیکنڈ پہلے تم نے گھڑی دیکھی مجھ سے ناراض ہونا نہیں دوستو مجھ سے ناراض ہونا نہیں دوستو بس یوں ہی میرے دل میں یہ بات آگئی ہے ایسی بس آگئی ہے مجھ سے ناراض ہونا نہیں دوستو بس یوں ہی میرے دل میں یہ بات آگئی باوفاؤں کے سلطان کا جشن ہے بے وفاؤں کے مرنے کی رات بس ایسے ہی میرے دل میں یہ بات آگئی مزر جی میں حیدر 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 حکم کرو حیدر بولو بولو کیا سننا ہے حیدر آپ بتاؤ حیدر حیدر حید 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 جین حید حید عریق حید جین لہاں حل�� جین تہزیب سکھائی جاتی ہے انسان بنایا جاتا ہے تہزیب سکھائی جاتی ہے انسان بنایا جاتا ہے اسلام نگر میں بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے سب سے پہلا مدرسہ ماں کی آگوش ماں پہ واجب ہے بچے کو قرآن پڑھائے باپ کو اگر آتا ہو تو اس پہ واجب ہے وہ بچے کو قرآن پڑھائے خانکاؤں پہ قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے مدارس میں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے مساجد میں قرآن پڑھایا جاتا ہے بارگاہوں میں قرآن پڑھایا جاتا ہے باقیدہ ہمارے ہاں پورے کا پورا احتمام ہے قرآن پڑھنے کا قرآن پڑھانے کا اللہ کے اس جہان میں اس سے محتبر کتاب ہے ہی نہیں قرآن سے محتبر کتاب قرآن سے مستند کتاب اللہ کی اس کائنات میں ہے ہی نہیں ٹھیک ہے اور یہ وہ باتیں جسے صرف شیعہ نہیں مانتے تنی نہیں مانتے غیر مسلم بھی مانتے اتنی محتبر کتاب ہے لیکن ہوتا کیا ہے اسلام نگر نگر پہ توجہ رہے گی تو داد دے سکو گے میں کہہ رہاں تہذیب سکھائی جاتی ہے انسان بنایا جاتا ہے اسلام نگر میں بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے کررار سے لے کر قائم تک معصوم سماج پہ غور تو کر پڑھایا نہیں تو حید نگر میں بچوں کو قرآن پلائیا جاتا ہے کروڑ بار شکریہ راجو بھائی کروڑ بار میرے بچوں کے ہاتھ بھائی جان سلامت رہی ہے ہاتھ جی اب آس بات شاہ ہاتھ اچھا ہی روے بھائی جان بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی افتداء ہوگئی وَنَّاس قرآن کا اختتام ہوگیا تیس بارے ایک سو چودہ سورتیں چھے ہزار چھے سو چھے سٹھ آیاتیں اٹھا لو قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوگیا وَنَّاس کی سین پہ اختتام ہوگیا شوقت کہہ رہا ہے اس کا بچپن علی کی جوانی لگے ہے یہ ساس تسکین ابباس کی باپ بیٹے میں سمٹی کتابِ خدا بے کا نکتہ علی سین ابباس موسیقی 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 ایک قدم اور آگے چلیں پندرہ سے سولہ منٹ اور آپ سے درکار ہیں راضی رہیے گا سرکار جی حکم اچھا بیٹا پڑھتے ہیں حاضر تھوڑا سا میں پڑھ لوں اپنی مرضی کا حسنین شریفین کریمین کے گھر میں ایک ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں کسی پوچھ کے بتا دو کتنے ہوتے ہیں ساتھ چلو شاباش ایک ہفتے میں ساتھ دن ہوتے ہیں اور اگر دو ہفتے ہی کتھے ہو گئے تو دن کتنے ہو گئے حسنین شریفین کریمین کے گھر میں امید کا ایسان کا رستہ اتر آیا کاسم پہ ندر کی تو خدا خود یہ پکارا یہ ساتھ کو ہی ماہ دو ہفتہ اتر آیا کیا ہو گیا میں تمہاری مرضی کا بھی پڑھ لوں گا تھوڑا سا میرے میار کبھی سنو نا آسان باتوں پہ بولنا کونسا کمال ہے ماہ دو ہفتہ آپ کے کیا کہنے آپ کے سننے کے کیا کہنے صدا سلامت رہیں صدا آباد رہیں صرف شارمی سے اور میں بادشاہ قاسم کی بارگاہ میں ہم دشت کی سخت طبیعت کو محفوظ بچھونا کرتے ہیں ہم دشت کی سخت طبیعت کو محفوظ بچھونا کرتے ہیں اس سونے سونے جنگل کو ہم سونا سونا کرتے ہیں کہاں چلا جاؤں اس سے آگے جگہ بتا دو جہاں جا کے یہ مصرہ پڑھ لوں اور اس کی داند مل جائے ہم دشت کی سخت طبیعت کو محفوظ بچھونا کرتے ہیں اس سونے سونے جنگل کو ہم سونا سونا کرتے ہیں واسطہ تمہیں حشین حسن کے قاسم کا بات زائے نہ کرنا سمجھ آئے تو مہربانی کر دینا گیا میں بیشیر علی نے قاسم سے بیشیر علی انیسگر بیشیر علی نے قاسم سے مقتل کی بھیڑ میں فرمایا تم موت کو دلہن کرتے ہو ہم موت کھلاؤں نہ کرتے حیدر 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 جیو میرے بچوں ہاتھ ہونچے رہیں غازی عزت دے اللہ اکبر یعنی یہاں تک مقدوم جعفر زبان فرماتے ہیں کہ حسن کا یتیم خیمے سے باہر نکلا تلوار جب بین ایام کی تو اس رنگ میں جنگ شروع ہو گئی کہ ابن ساتھ کو کہنا پڑ گیا اس شیر کا وارث ہے کہ جو کہر جلی ہے خود حرب کی اور ضرب کی دنیا کا ولی ہے سب ٹوٹ پڑو ورنہ مٹا دے گا سب ہی کو باہر سے یہ قاسم سے ہی اندر سے علی ہے حق حق جیئے آپ آپ کے کیا کہنے آپ کے سننے کے کیا کہنے آپ کے بولنے کے کیا کہنے دل ہے کہ آج اپنے ہی دل پر کرم کروں ایک حکم علی علی کا ان بچوں کا بھی پورا کرنا ہے چھے سات مٹ میں اپنی مرضی سے پڑنا چاہ رہا ہوں راضی ہو دل ہے کہ آج اپنے ہی دل پر کرم کروں بیٹا مجھے دیکھ میرا چاند کھول آت کوشش کرنی ہے تُو نے بے شک داد نہیں دینی تُو نے مجھے تُو نے سمجھنا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں داد کی خیر ہے دل ہے کہ مجھے دیکھ میرا بچہ تیری بڑی مہربانی دل ہے کہ آج اپنے ہی دل پر کرم کروں لفظوں کی آبشار میں زم زم کو زم کروں فیصلہ کرے گا آنے والا موریخ کے شوقت نے کتنی خدمت کی ہے تمہاری ہم نہ ہوں گے تو ہمیں یاد کرے گی دنیا دل ہے کہ آج اپنے ہی دل پر کرم کروں لفظوں کی آبشار میں آپ ہی کا کمال ہے سارا لفظوں کی لفظوں کی آبشار میں زم زم کو زم کروں پہلے کلم پہ سوری یاسین دم کروں پہلے کلم پہ سوری یاسین دم کروں پھر حسن کے ولی کا سراپا رکم کروں شاباش اکبر ہے اتنا حسن تمہارے وجود میں لفظیں رکو میں ہیں تو کلم ہے سجود شاباش شاباش یہ ہاتھ اونچے رہے یہ میار قائم رہے ہو گئی جعوید بھائی میری نوکی راضی ہو نا راضی رہنا لفظیں رکو میں ہیں تو کلم ہے سجود میں اترا بھلا کے دشت میں جب آگا ہی کپول گیا میں راضی رہنا اترا بھلا کے دشت میں ہم تو کھاتے رہے ہیں نا ہی بیٹھ کے بھی تمہیں اس سے گیا اترا بھلا کے دشت میں کہہ رہا اور پڑھ دے ہمارا وہ کہہ رہا ہمارا کیا ہوگا ہاں اترا بھلا کے دشت میں جب بندہ چھا لیا کھا لیتا ہے اس نے پوری روٹی کھا لیا اترا بھلا کے اترا بھلا کے دشت میں اترا بھلا کے دشت میں جب آگے ہی کپول پھر خیمہ ادب میں ہوا حسن کا نزول اکبر آئے ہوئے ہیں اجازت کے لیے طلب اجازت کے لیے بابا سے اجازت مانگنے آئے ہوئے ہیں میں کہہ رہا ہوں اترا بھلا کے دشت میں جب آگے ہی کپول پھر خیمہ ادب میں ہوا حسن کا نزول اپنی چوبھن سے آپ سسکنے لگے ببول اپنی چوبھن سے آپ سسکنے لگے ببول مقتل میں یوں امام سے گویا ہوا رسول مقتل میں مہروانی مہروانی رضیہ درجیو بابا کے درجات ہوں آپ کی تربیت میں اچھا کافیت سننا تھا اس لیے آپ نے مجھے بے ساختہ اس کی داد دی ہے مقتل میں یوں امام سے گویا ہوا رسول اکبر آئے ہوئے ہیں بابا سے اجازت مانگنے تیرے بس میں ہو تو بول ورنہ میرا نہیں پتا مجھے یہ نہیں پتا کہ تو راضی ہے کی نہیں میں راضی جا رہا ہوں حسین کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے حسین کا بیٹا کہتا ہے بابا بس ایک دفعہ مجھے ازن جہاد دے ایسا لڑوں کہ اللہ اکبر بھی داد دے سگیر بھائی جیو 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 اکبر کے نوکر والو حیدری سید راضی رنم بابا بس اکتفا مجھے ازن جہاد دے سلام ہے آپ کے ہاتھوں کو ایسا لڑوں کے جیو باس بادشاہ ایسا لڑوں کے بابا دعا ماں داد نہیں دعا ایسا لڑوں کے اللہ اکبر بھی داد دے بیٹے کو اسی نے لگا کے حسین فرماتے اکبر کبیر ذات کا احساس توجھ میں ہے اکبر ہاں اس داد کا اس داد کا انتظار کیا ہے میں نے آپ کی طرف سے چودہ کی قسم ہے خوش آمان نہیں کر رہا میں میرے اندر کا شوقت کہہ رہا تھا مجھے اس کی داد یہاں سے ملنی چاہیے اور جن سے مجھے توقع تھی انہی سے مجھے داد ملی میں کسی کی خوش آمان نہیں کر رہا لیکن مجھے توقعات تھی اکبر کبیر ذات کا بیٹے کو اسی نے لگایا ہوا ہے بلا تشبیح حسین فرماتے اکبر کبیر ذات کا احساس توجھ میں ہے حیدر حسن حسین کی حراس توجھ میں ہے جو تشنگی کی موت ہے وہ پیاس توجھ میں ہے بیٹا میں جانتا ہوں کہ عباس توجھ میں ہے تھک گئے ہو ایاں فیصل تھک گیا اکبر کبیر ذات کا احساس توجھ میں ہے سلام اے زوار صاحب حیدر حسن حسین کی حراس توجھ میں ہے ہو تیرا ہتھی اچھا روے یار یہ چہرے یہ بزرگ چہرے سلامت رہیں حیدر حسن حسین کی حراس توجھ میں ہے جو تشنگی کی موت ہے وہ پیاس توجھ میں ہے بیٹا میں جانتا ہوں کہ عباس توجھ میں ہے فرماتے لڑنا نہیں ڈرانا ہے اکبر میں تمہیں اقاب پہ سوار بھی کر رہا ہوں اکبر میں تمہیں میدان بھیج بھی رہا ہوں تمہاری بڑی خواہش ہے تم بار بار مجھے کہہ رہے بابا مجھے بھیجیں بھیج تو رہا ہوں لیکن اکبر لڑنا نہیں ڈرانا ہے اس میں ہے ایک سر سر کہتے ہیں راز کو یہ اثرار آپ نے سنا ہوگا اثرار جمع ہے سر کی اب ساکر صاحب اس سے چھوٹا کافیہ چالیس برس میں مجھے نصیب ہی نہیں ہوا حسین فرماتے ہیں لڑنا نہیں ڈرانا ہے اس میں ہے ایک سر اکبر کہتے ہیں بابا جب میدان جانے دے رہے ہیں جب اجازت مل گئی ہے تو لڑنا کیوں نہیں حسین فرماتے ہیں نہیں تم لڑ پڑے تو بڑے مسائل کھڑ جائیں گے بابا کیا ہوگا حسین فرماتے ہیں لڑنا نہیں ڈرانا ہے اس میں ہے ایک سر تو لڑ پڑا جہان بنانا پڑے گا پھر چلے گئے ہو چلے گئے ہو ساکر شاہ ہاں میرا بچہ تجھے اتنا بولنا چاہیے تھا تجھے اتنا بولنا چاہیے تھا تو روز گھر میں بابا سے اچھا شیر سنتا ہے ڈسکس کرتا ہے مہربانی مہربانی بہت شکریہ بہت مہربانی فرماتن کیا چاہتے کیا ہو تمہیں واپس کر دوں لڑنا نہیں بہت ملاللہ سلوہ لگ سے بہت پرانا مانئے گا میں نے کڑھائی تین سو دینے تھے تو ترہ میں نے پچھا لڑنا نہیں درانا ہے لڑنا نہیں درانا ہے اس میں ہے ایک سر تو لڑ پڑا جہان بنانا جہان بنانا پڑے گا پھر جاؤ علی کالی پوتا میدان میں آیا کیا اس کی بلندی کو ہی بچائے کون کیا سکتا ہے وہ اس کی ہونچائی کیا ہے جس کے پہنچ تلے اقاب ہو دیکھا دس لاکھ کو حسین کی اکبر نے جلال میں آگے فرماتے ہیں بد مست بد مزاج ہواوں کے لڑ لو ہاں امران جتنا پڑا میں نے اتنا تجھے یاد ہے میرا بچہ اللہ تجھے اور عزت دے فرماتے بد مست بد مزاج ہواوں کے لڑ لو اجداد ناشناز فضاؤں کے لڑ لو بد مست بد مزاج ہواوں کے لڑ لو اجداد ناشناز فضاؤں کے لڑ لو کم ذرف نہ مراد اداوں کے لڑ لو آو تلاکی آفتہ مزاج ہواوں کے لڑ لو اجداد ناشناز فضاؤں کے لڑ لو کم ذرف نہ مراد اداوں کے لڑ لو آو تلاکی آفتہ ماں کے لڑ لو تلوار ہاتھ میں رکھ کے ہاتھ ہنچا کر کے حسین کا لڑ لہ فرماتے ہیں اس ہاتھ میں اگر نہ ہدایت کی لاج ہو اس ہاتھ میں اگر نہ ہدایت کی آپ سے اتنی داد ہی چاہیے تھی بھائی فرماتے ہیں اس ہاتھ میں اگر نہ ہدایت کی لاج ہو میں فیصلہ کروں تو قیامت ہی آج مہربانی اس ہاتھ میں اگر نہ ہدایت کی لاج ہو میں فیصلہ کروں تو قیامت ہی آج ہو گھوڑوں گدھوں کو شیر نے دیکھا جو آنکھ بھر گھوڑوں گدھوں کو شیر نے دیکھا جو آنکھ بھر زربے نظر سے دکھنے لگے زیر سب زبر آہ آہ آسد بھائی بڑی میرے باقی بھی علی میرا سین سے ہے ساکی بھی علی سچا سچا کافی بھی علی اور شین سے ہے شافی بھی علی ہے سواد سے صادق ذکر علی اور دواد سے زامن فکر علی تا سے طرفین میں نور علی زا سے پر نور ظہور علی رتبہ ہے خدا کے ولی کا علی اور عین سے نام علی کا علی ہے غین سے پاک غنی بھی علی فیصلہ فضلہ ربی بھی علی میرا کعف سے قبلہ علی علی اور کعف سے کعبہ علی علی گرلام سے پوچھو کیا ہے علی لالاک کی پاک خدا ہے علی ہے مین سے شانِ ما بھی علی اور من کنتو مولا بھی علی ہنون سے نور خدا بھی علی واہو سے وجہ اللہ بھی علی سن لو این اللہ پیر علی اور یہ سید اللہ پیر علی ایمان علی ایکان علی سلطان علی میری جان علی کونین علی کے قدموں میں دارین علی کے سبتین علی کے سکلین علی کے قدموں میں توقیر علی کے قدموں میں تقدیر علی کے قدموں میں حرپیر علی کے قدموں میں شپیر علی کے قدموں میں عزت بھی علی کے عظمت بھی علی کے رفت بھی علی کے شوقت بھی علی کے حیدہر میں روح حیات علی پروانے پلے سرات علی کلیوں کی چڑک میں علی ڈالی کی لچک میں چڑیوں کی جہک میں پھولوں کی محک میں امید علی تا عید علی ہر مست ملنگ کی عید علی حامد حمد حمید علی مہتاب علی خرشید علی تاروں میں علی پیاروں میں علی قرآن تیرے ہر مومن کے یاروں میں علی نوری بھی علی انور بھی علی حاضر بھی علی ناظر بھی علی حسنین کا بابا علی علی کعبے کا کعبہ علی حیبر کرم بھی احمد کبھرم بھی رحمان کی ہے سوغات علی بن بادل کے برسات شرفا کی جماعت میں علی ہر سچی بات میں حجرت کی رات میں سلوات سلات میں بھٹکو تو سہارا دوبو تو کنارہ نبیوں نے پکارا میری آنکھ کتارا مولا اے کمبر آقا اے عبو ذر نبیوں سے بہتر ولیوں سے بہتر ہم سب کا رہ پر ہم سب کا لیڈر دم مست گلندار 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 تو کبر سے باہر جو کر لے تیری کبر کے اندار بولا 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 سنخی زردار کن کہ خوش آئے ہوگی شوکر صاحب اپنے دستے مباق سے مست گلندار